اسلام علیکم دوستو برڈز پیل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میرے اکثر دوست لو برڈز کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور ان کو بڑی اٹریکشن ہے لو برڈز میں لیکن کچھ ایک دو پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے وہ لو برڈ کو اپنے پاس بہتر چلا نہیں سکتے یا ان کو لو برڈ رکھنے میں تھوڑی سی دشواری آتی ہے اس میں جو میجر پوائنٹ ہے وہ تو اسن کی جنڈر کنفرمیشن ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے یا جو ایک اور کنفیون ہے اس میں جو اکثر لو برڈز کو پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی ایج کنفرمیشن یعنی کہ آپ ایک پیس لے کے آتے ہیں لو برڈ کا فیشر کا آپ لے آتے ہیں لوٹینو کا لے آتے ہیں یا آپ بلیک ماسک یا بلو ماسک یا وائلٹ کا کسی بھی لو بڑ کا جب ایک پیر آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کی ایج کا بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آنے کے بعد کتنے عرصے میں یہ بریڈ کر دے گا تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم اسی پوائنٹ پر ڈسکس کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو لو بڑ کی جو ایج کنفرمیشن ہے وہ کیسے ہوگی یعنی آپ کون سی باتیں ہیں یا کون سے پوائنٹس دیکھیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کے پاس لو بڑ ہے اس کی ایج ایج ایڈلٹ میں ہے یا یہ پتھا ہے ابھی یا یہ ایک دفعہ بریڈ کر چکا ہے یا یہ بریڈ کرنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اسی پوائنٹ کو لے کے آگے ویڈیو پراتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ایڈیا ہوگا ان کی ایج کنفرمیشن کا جی دوستو اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو کامل لو بڑ ہے جو بیسک موٹیشن ہے فیشر فیشر کا ہمیں کیسے ایڈیا ہوگا کہ جو پیس ہم لے کے آرہے ہیں یا جو پیر یا برڈ لے کے آرہے ہیں اس کی ایج کی ہے یہ ایڈلٹ ایج میں ہے یا یہ بریڈنگ کر چکا ہے یا اس نے بھی بریڈ کرنی ہے کیونکہ جو پتھے ہوتے ہیں ان کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو بڑا پیر ہوتا ہے جو بریڈ کر چکا ہوتا ہے اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے یا پرائیس کچھ اور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ جو بریڈ کر چکا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے برڈ تو اکثر دوست لب بڑ لے آتے ہیں اور وہ جب لے کے آتے ہیں تو وہ اس کو بریڈر سمجھ کے لے کے آتے ہیں یا اس کو مچیور برڈ سمجھ کے لے کے آتے ہیں لیکن وہ جینرلی یعنی کہ بیسکلی وہ ایک پتھا ہوتا ہے اور اس نے ابھی اپنا ٹائم لینا ہوتا ہے وہ چار سے پانچ ماہ لیتا ہے تب وہ بریڈ کرنا ہی ہوتی ہے لیکن آپ جو کہ بریڈر سمجھ کے لائے ہوتے ہیں تو آپ کو چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ ویٹ کرتے ہیں اور تب بھی وہ بریڈ نہیں کرتا تو آپ یہ ڈیس آڈ ہو کے اس پیر کو یا تو نکال دیتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں یا آپ کا جو دل ہے اس موٹیشن سے آپ کا دل ہٹ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ برڈ میں کوئی فالتا یا میرے سیٹ اپ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ برڈ بریڈ نہیں کر رہا تو دوستو جو فیشر ہے اس میں ایک تو سیمپل اور سٹیٹ فارورڈ ایک میتھرڈ ہے اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ برڈ دیکھے آ رہے ہیں یہ پٹھا ہے یا اڈلٹ ہو چکا ہے تو اس میں آپ جب اس کے پنجوں کو دیکھیں گے یا اس کی ٹانگوں کو آپ دیکھیں گے تو اس پہ اگر بلیک کلر کے ڈاٹس ہیں ڈاٹس ہیں میری مراد ہے لائننگ یعنی کہ اس کے پاؤں پر اور اس کی ٹانگوں پر اگر لائننگ بن رہی ہے تو وہ آپ کنفرم سمجھ لیں کہ یہ ابھی پٹھا ہے اور یہ ابھی اڈلٹ نہیں ہوا ہے اور انہی لائننگ کو جو ہے آپ اگر دیکھنا شروع کریں اور بغور ان کو جج کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر وہ لائننگ جو ہے ڈارک کلر میں ہیں تو وہ ابھی سمجھ لیں کہ چار سے پانچ ماہ کا پٹھا ہے اور اگر وہ لائننگ مدم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی کہ ان لائننگ کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا فیڈ ہونا شروع ہو گیا اور وہ صاف ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ جو برڈ ہے یہ اب چار سے پانچ ماہ کی عیج کو کراس کر چکا ہے اور اگر وہی لائننگ جو ہے اس کی ٹانگوں کی اور پنجوں کی وہ بلکل کلیر ہو گئی ہے اور اس کا جو پورا کلر ہے ٹانگوں کا اور پنجوں کا وہ ایک کلر میں بن گیا ہے یعنی کلین ہو گیا ہے صاف رنگ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایک ایڈلٹ پیئر یعنی کہ ایڈلٹ برڈ سمجھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے پاس تقریباً مہینے میں یا پچیس دن میں وہ بریڈ کر دے گا یعنی جس کی ٹانگوں کا کلر بلکل صاف ہو چکا ہے ایک کلر میں آ چکی ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں سکن میں کوئی ایسا ڈارڈ یا کوئی لائن آپ کو نظر نہیں آئے گی تو وہ آپ کا جو فشر ہے وہ ایڈلٹ ہو چکا ہے اور وہ آنے والے کچھ دنوں میں بریڈ سٹارٹ کر دے گا دی دوستو اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتایا فشر کا جو کامن فشر ہے جو بیسک موٹیشن الابرڈ کی اب ہم اگر پرسناٹا فیملی کو دیکھ لیتے ہیں پرسناٹا فیملی میں کامن جو آپ کا لوٹینو آ جاتا ہے یا جس میں ریڈ آئیز لوٹینو ہے جس کو لوٹینو پرسناٹا بھی بولتے ہیں یا اس میں وائلٹ اور فشری کلر فل برڈ جتنے بھی آتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کے چکس کی ٹانگیں دیکھیں گے تو اس پہ لائننگ ہوگی بلائک کلر کے ڈاٹس ہوں گے یا لائنز بنی ہوں گی اور جیسے جیسے اس کی عمر میچور ہوتی جائے گی اور وہ بریڈنگ ایج کی طرف جاتا جائے گا اس کی جو لائننگ ہے وہ ختم ہوتی جائے گی اور جو پاؤں اور ٹانگ کا کلر ہے وہ ایک کلر میں آ جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی بیس کا کلر ہے یعنی کہ اس کی سکین کا کلر ہے وہ پرامیننٹ ہو جائے گا اور لائننگ جو ہے بلکل زیرو پہ آ جائیں گی یعنی ختم ہو جائیں گی جتنا ٹانگیں اور پنجیں صاف ہوں گے اس پہ کسی قسم کا ڈاٹ نہیں ہوگا وہ اتنا ہی میچور برڈ ہوگا اور اس کی جو بریڈنگ ایج ہے وہ تقریباً پوری ہو چکی ہوگی یہی جو فرمولہ ہے آپ کا اس کے علاوہ کچھ دوسری طریقے ہیں جن کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں ایک تو اس میں ہم چونچ دیکھتے ہیں چونچ کے جو اوپن لائن بنتی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں دوسرا اس کا جو برڈ کے جو پر ہیں یعنی کہ اس کی جو کلیاں نکر رہی ہوتی ہیں اس سے بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی جو مولڈنگ ہے کتنی مولڈنگ یہ کر چکے ہیں کیونکہ کلیوں کے نکلنے کی یعنی جو پر ہیں ان کے بڑے پر جو نکلتے ہیں وہ آلموسٹ ایک مولڈنگ کے بعد ان میں جو اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو جو لوٹینو اور لوٹینو پرسناٹا ہے جو فیملی ہے لابرڈز کی جن میں رنگ برڈز آتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ان کا جو کلر ہے یعنی سر اور جو گردن اور جو ان کی چیسٹ کا کلر ہے وہ بھی آپ کو پرامیننٹ اور واضح بتا دے گا کہ یہ برڈ جو ہے یہ پتھا ہے یا یہ ایڈلٹ ہو چکا ہے کیونکہ جو پتھے ہوں گے ان میں وہ کلر جو ہے وہ لائٹ ہوگا اور جیسے جیسے ایج میچور ہوتی جائے گی وہ کلر جو ہے شارپ ہوتا جائے گا اور ایریا جو ہے اس کا زیادہ بڑھتا جائے گا یعنی کہ اس کلر کا جو ایریا ہے وہ چیسٹ سے لے گا اور سر تک وہ چلا جائے گا تو آپ سمجھیں کہ یہ جو برڈ ہے یہ بریڈ کے قابل ہو چکا ہے اور اس کی جو ہے بریڈنگ ایج میں شامل ہو چکی ہے جی دوستو آپ بھی تھوڑا سا جج کریں گے کہ جو برڈ چھوٹا ہوتا ہے یا آپ جب ٹائم دیتے ہیں ایک برڈ کو یا اس کی اسٹری آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی اور کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو بریڈنگ برڈ ہوتا ہے یا جو بڑا برڈ ہوتا ہے اس کا سائز اور پٹھوں کا سائز بھی کافی واضح فرق ہوتا ہے اس میں لیکن جو نیو کمرز ہوتے ہیں یا جو اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کی ایج کنفرمیشن کے لئے تو یہ جو آپ کو ٹانگو والا مسئلہ یا جس پہ ڈارٹس اور لائننگز بنتی ہیں یہ تو آپ کو کلیر کٹ ہے آپ بغیر پکڑے برڈ کو دیکھ سکتے ہیں جو پروں کی کاؤنٹنگ ہے یا کلیوں کے جو گنتی کر کے آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو برڈ کو پکڑنا پڑے گا پکڑ گیا آپ جب اس کی کلیاں کھولتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو پٹھے ہیں اور جو بڑا برڈ ہوتا ہے اس کی کلیوں میں بھی فرق واضح نظر آ جاتا ہے اور اس سے بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ برڈ جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے تو دوستو یہ ایک دو پوائنٹ سے جو تقریباً لف برڈ کی ساری جو موٹیشنز ہیں اس پر امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں لیکن جو ایک کلیر کٹ میتھڈ ہے جس کو آپ تقریباً تمام لف برڈ پر اپلائی کر سکتے ہیں وہ آپ ان کی چونچ کو جب پکڑتے ہیں یا آپ برڈ کو پکڑ کے دیکھتے ہیں اور اس کی جو چونچ کے اوپر لائننگ بنتی ہے وائیڈ کلر کی لائنگ آپ کو ویڈیو میں بھی کلیر نظر آ رہی ہوگی کوشش میں کرنا ہوں کہ اس میں جو دونوں ایجیز ہیں یعنی کہ پٹھوں کی بھی اور جو بریڈر پیئر کی جو لائننگ ہے وہ آپ کو واضح نظر آ جائے جو بریڈر پیئر ہوگا یا جس کی ایج پوری ہو چکی ہوگی جو جتنا میچور برڈ ہوگا اس کی جو لائن ہے وہ ایک صفائی میں ہو جگی یعنی کہ اس کی جو ڈائی میٹر ہے یعنی کہ جو لائن کی ویڈت ہے یعنی چڑائی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور ایک باریک لائن بن جائے گی جتنی باریک لائن ہوگی چونچ کے اوپر وائٹ کلر کی وہ جو بریڈ ہے اتنا ہی میچور ہوگا جو پٹھے ہوتے ہیں یا جو ایڈلٹ پیسز ہوتے ہیں ان کی وہ جو لائن ہے وہ چوڑی ہوتی ہے تھوڑی سی اس میں رف نیس ہوتی ہے یعنی کہ وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے ٹیڑی میڈی ہو سکتی ہے لیکن جو میچور بریڈ ہوگا اس کی جو لائن ہے وہ صفائی میں اور باریک ہو جائے گی جتنی باریک ہوگی اتنا آپ ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بریڈ ہے یہ اتنا ہی زیادہ میچور ہے جی دوستو یہ کچھ پوائنٹ سے جن کو آپ نظر میں رکھیں گے اور ان کو اپنے برڈز پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو کافی حد تک ان کی ایج کنفرمیشن ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے برڈز کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ